بسم اللہ الرحمن الرحیم در بیان بے ثباتی چہار چیز و پرہیز آزان کہہ رہے ہیں چار چیزوں کے ناپائیدار رہنے وہ پرہیز آزان اور ان سے پرہیز کا بیان یعنی چار چیزیں ایسی ہیں کہ جو پائیدار نہیں ہوتی ہے ٹکاؤ نہیں ہوتی ہے ان کے اندر بقا نہیں ہوتا ہے جل ختم ہو جاتی ہے تو جب ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے اندر ٹکاؤ نہیں ہوتا ہے پائیدار نہیں ہوتی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ ان سے پرہیز کرے ان سے دور رہے در بیان بے ثباتی چہار چیز چار چیزوں کے ناپائیدار ہونے و پرہیز آزان اور ان سے پچھنے کا بیان چار چیز اے خاجہ کمدارت بقا گوشدار اے مومن نیکو لقا کہہ رہے ہیں چار چیز اے خاجہ خاجہ کے معنی آتے ہیں سردار کے اسی لئے خاجہ معین الدین چستی ان کا نام معین الدین تھا لیکن خاجہ ان کے سر لگا دیا جاتا ہے اس لئے خاجہ کے معنی سردار کہاتے ہیں آقا کہاتے ہیں چار چیز اے خاجہ کمدارت بقا کہہ رہے ہیں کہ اے صاحب اے سردار چار چیزیں کمدارت بقا کم باقی رہنے والی ہیں یعنی ناپائیدار ہیں تو کمدارت کا بقا ہم سیدھا 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 اس کا ترجمہ کریں گے ناپائیدار سے چار چیز اے خاجہ کمدارت بقا اے سردار چار چیزیں ناپائیدار ہیں گوشدار اے مومن نیکو لقا مومن ایمان والا اور نیکو لقا اسی کے صفت ہے تو نیکو لقا کا ترجمہ کریں گے نیک اور لقا کا مانے ملنے والا نیک ملنے والا یہ ترجمہ کریں گے لیکن اس کا ہم سیدھا سیدھا سا ترجمہ کریں گے اچھے سے مومن اے نیکو لقا ترجمہ کریں گے اچھا مومن گوشدار دھیان سے سن تو چار چیزیں کہہ رہے ہیں چار چیزیں ایسی ہیں جو پائیدار نہیں ہوتی ان کے اندر ٹکاو نہیں ہوتا جل فنا ہونے والی ہوتی ہیں تو میں ان چار چیزوں کو بیان کر رہا ہوں تم اسے غور سے سنو اب پہلی چیزیں بیان کر رہے ہیں جو غور سلطان بقا کم تربود باعشاہ کے ظلم کو بقا کم ہے جو ضلطان کے ملت باعشعہ کے ظلم کو بقا کم ہے تو یہ بہت اہم بات ہے اور حیرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف یہ قوال منصوب کہہ جاتا ہے کہ ان کا ملفظ ہے حیرت علی رضی اللہ عنہ کیا کہ ان نے کہا تھا کہ حکومت یہ کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی ہے یعنی ایسا ممکن ہے کہ کوئی رعایہ ہے کوئی قوم ہے مسلم ہے اور ان کا بادشاہ کافر ہو جائے تو کفر کے ساتھ تو حکومت چل جائے گی لیکن اگر کوئی بادشاہ ہے خواہو مسلمان ہے لیکن وہ ظلم کرتا ہے اپنے رعایہ پر تو اس کی بادشاہت ٹک نہیں پائے گی چل نہیں پائے گی ایک نہ ایک دن جب ظلم کا کھڑا بھرے گا تو وہ حکومت گر جائے گی پس عطابِ اصدقہ کم تر بود عطاب کے معنی ناراضگی اور اصدقہ یہ جمع ہے صدیب کی دوست کے معنی میں پس عطابِ اصدقہ کم تر بود دوستوں کی ناراضی جل ختم ہو جاتی ہے پس عطابِ اصدقہ دوستوں کی ناراضی کم تر بود کم تر ہوتی ہے یعنی جل ختم ہو جاتی ہے تو اگر سچے دوست ہوتے ہیں تو جب چند برطن ایک ساتھ ہوتے ہیں تو اس میں تو گرنا اور آواز تو اس سے نکلتی ہے تو اسی طرح اگر چند دوست ہوں سچے دوست ہوں تو آپس میں کبھی نہ کبھی ناراضگی ہو ہی جاتی ہے ان میں کچھ بات خلافِ طویت ہوتے ہیں لیکن اگر سچے دوست ہوتے ہیں تو ناراضگی پائے دار نہیں ہوتی ہے فوراں ختم ہو جاتی ہے دیگر آم مہرے کے بینی الزنا مہر کے معنی آتے ہیں محبت کے اور زن کی جمع زنا عورتوں دیگر آم مہرے کے بینی الزنا دوسرے عورتوں سے ظاہر ہونے والی محبت یہ تیسری چیز ہے عورتوں سے ظاہر ہونے والی محبت بھی یہ پائیدار نہیں ہوتی ہے نہ پائیدار ہوتی ہے اگر کوئی عورت محبت کے ظاہر کرتی ہے تو وہ محبت بہت پائیدار نہیں ہوتی ہے وقتی ہوتا ہے وہ عورت بے بقا چون صحبتِ ناجنس دام بے میل شخص کی ہم نشینی کی طرح نا پائیدار ہوتی ہے کہنا عورت مفتدہ ہے عورتوں کی طرف سے ظاہر ہونے والی محبت بے بقا نا پائیدار ہوتی ہے چون صحبتِ ناجنس دام بے میل شخص کی ہم نشینی کی طرح تو دوستی جو ہوتی ہے اگر کب دوستی ہوتی ہے مثال کے طور پر ہم کہیں کسی نئی جگہ پر وہاں ایک آنمی سے ملاقات ہوئی تو ہماری جو طبیعت تھی اور اس کی طبیعت موافق ہو گئی دوستی ہو جاتی ہے تو دوستی اسی کا نام ہے اب اگر ہم کسی نئے جگہ پر گئے وہاں پر ایک آدمی ملا بساوقات ہوتا ہے کہ پچاسن مردوں میں ملا ہوتا ہے لیکن دوستی نہیں ہو پاتی کیوں کیونکہ اس کی طبیعت اور ہماری طبیعت میں اختلاف ہوتا ہے تو جس طرح اگر کوئی آدمی ہماری طبیعت سے موافق نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم ہزاروں مرتبہ علاقات کریں ہزاروں مرتبہ ساتھ رہیں پھر بھی اس سے محبت نہیں ہوتی ہے دوستی نہیں ہوتی ہے جس طرح یہ ناپائدار ہوتی ہے اسی طرح عورتوں کی طرف سے ظاہر ہو انہیں محبت بھی ناپائدار ہوتی ہے تو بے بقا ناپائدار ہوتی ہے چون صحبتیں ناجنس بے میل شخص کی ہم نشینی کی طرح بارعیت اب اسی اجمال کی تفصیل ہے بارعیت چونت سنتا ستم یعنی بادشاہ جب رعایہ پر ظلم کرتا ہے بارعیت چونت سنتا ستم بادشاہ جب رعایہ پر ظلم کرتا ہے مر او را باشد بقادر ملک کم مر کے معنی خاص کے آتے ہیں اور کبھی یہ کلام میں حسن پیدا کرنے کے لئے آتا ہے او را زمیر ہے را کے معنی کو تو مر او را باشد بقادر ملک کم تو اس کی بادشاہت کم باقی رہتی ہے جل ختم ہو جاتی ہے مر او را باشد بقادر ملک کم تو اس کی بادشاہت جل ختم ہو جاتی ہے کہنے کے لئے آتا ہے کہنے اگر تجھے دوستوں پر غصہ آئے کم باقا باشد چوخط بر روی آب کم باقا تو ناپائیدار ہوتا ہے کم بقا باشد تو وہ ناپائیدار ہوتا ہے چو خد بر روی آب پانی پر لکیر کی طرح کہنے کہ ایسا آدمی کسی طالعہ کی کنارے چلے جائے وہاں ایک لکڑی لے لے اور اس سے ایک لمبا سا خد پانی کو برکی جائے زیادہ اسی بات ہے وہ ایک سکنڈ گندر ختم ہو جائے گا تو جس طرح وہ لکیر جتنی دیر وہ لکیر پانی پر رہتا ہے کہ اس سے بھی کم وقت میں دوست کا ناراض ہو جائے تو راضی ہو جاتا ہے کچھ ہو جاتا ہے اگر سچی دوست مطلب ہے کہ دوستوں میں آپس میں ناراضگی نہیں ہوتی ناراضگی اگر ہوتی بھی ہے تو جلی ختم ہو جاتی ہے گرچہ باشد زن زنانے مہربان اگرچہ عورت ایک مدت تک مہربان رہے یہاں زن سے مراد بیوی ہے گرچہ باشد زن زنانے مہربان اگرچہ بیوی ایک مدت تک مہربان نہیں چوکم آیت بہرہ بکش آیت زمان جب گھر کے خرچ کا چوکم آیت بہرہ تو بہرہ کے معنی آتے ہیں گھر کے خرچ کا حصہ اور کش آیت کے معنی آئے ہیں لڑنے کے چوکم آیت بہرہ جب گھر کے خرچ کا معاملہ پیش آئے یا کم ہو جائے بکش آیت زمان تو زبان کو کھولے گی نہیں لڑنے جگڑا کرے گی چوکم آیت بہرہ بکش آیت زمان جب گھر کے خرچ کا معاملہ پیش آئے گا زبان کھولے گی تو مطلب یہ ہے کہ جو بیوی ہے عورت ہے تو اس کی جو محبت ہوتی ہے اس کے اندر یعنی ٹکاو نہیں ہوتا ہے اگر چھے عورت بیوی کیوں نہ ہو ہوتا ہے نہیں کہ یہ بیوی ہے ابھی اس محبت کے زار کر رہی ہے مجھ آپ سے محبت ہے محبت ہے محبت ہے اور پھر گھر کچھ کچھ کمی ہو جاتی ہے تو وہ کیا 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 کہنے لگتے ہیں کہ بیچ سال شادی کو ہو گئے اور آپ نے مجھے دیا ہی کیا ہے کچھ نہیں دیا ہے صرف ایک فٹا سا کفڑا دیا ہے اور ٹوٹا فٹا سامان دیا کیا دیا ہے کچھ بھی نہیں دیا تو ایک سکنڈ کے اندر وہ آدمی اگر بیس سال دک اس سے محبت کرتا رہا اور بیس سال دک اس کے لیے دل و جانے کرتا رہا لیکن ایک سکنڈ کے اندر سارے محبت پر پانی پھیر دیتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ عورت کی محبت کے اندر آدمی عورت سے محبت کرتا ہے وہ تو پایدار ہوتا ہے لیکن عورت کی محبت کے اندر ٹکاؤ نہیں ہوتا ہے چوبی ناجنسہ نشیند آدمی بے میل لوگ کے پاس بیٹھنے والے آدمی کو کم ترک بینت عزیشہ ہم دمی رفاقت کم سے کم اختیار کرنی چاہیے تو چوبی ناجنسہ ناجنس کی جمعہ ناجنسہ وہ آدمی جس کے ساتھ آدمی کی طبیعت نہ لگے طبیعت موافق نہ ہو تو چوبی ناجنسہ نشیند آدمی بے میل لوگوں کے پاس جب آدمی بیٹھے کم ترک بینت عزیشہ ہم دمی تو رفاقت کم سے کم اختیار کرنی چاہیے مطلب یہ ہے کہ ہر ایک سے دوستی نہیں کرنی چاہیے جو دوستی کے لائق ہے اسی سے دوستی کرنی چاہیے زاگ چو فارق زبوی گل بود زاگ کے معنی کہوہ اور بو کے معنی خوشبو اسی سے اضافت کی وجہ سے ہمجھولا ہے اور گل کے معنی فل زاگ چو فارق زبوی گل بود کوہ کیونکہ پھول کی خوشبو سے بے نیاز ہوتا ہے نفرتش اس صحبت بل بل بود تو اسے بل بل کی ہم نشینی سے نفرت ہوتی ہے تو دیکھیں ایک جانور ہے کوہ پرندہ کوہ ہے اور ایک پرندہ ہے بل بل تو کوہ اور بل بل عوض میں دوست نہیں ہوتے ہیں اس لئے کہ ان کی طبیعت کے اندر موافقت نہیں ہوتی ہے دونوں بے میل رکھنے والے ہیں نا جنس ہیں ایک دوستہ کے لئے تو بل بل یہ خوشتورت پرندہ ہے یعنی اس کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے اور کوہ کے آواز بھدی ہوتی ہے اور بل بل یہ اس کو خوشبو یعنی خوشبو اس کو متاثر کرتی ہے لیکن کوہ کو متاثر نہیں کرتی ہے تو کہنے کا مطلب ہے شیر کا مطلب ہے کہ یہ دونوں چونکہ آپس میں ہم جنس نہیں ہیں ان کی طبیعت موافقت نہیں ہوتی ہے اس لئے یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہوتے ہیں ان میں دوستی نہیں ہوتی ہے اسی طرح آدمی کو بھی چاہیے کہ ہر ایک سے دوستی نہ کرے دوستی اسے سے کرے جو دوستی کے لائق ہو صحبت ناجنس جاں کا ہی بود بے میل کی ہم نشینی جاں کا ہی بود جاں کے ماننے جان یہاں مراد ہے روح اور کہہ رہے ہیں کہ صحبت ناجنس جاں کا ہی بود کا ہی کے ماننے ترجمہ کریں گے ہم پگھلانے کے ترجمہ کر لیں گے تو صحبت ناجنس جاں کا ہی بود ناجنس کی ہم نشینی جاں کا ہی بود روح کو پگھلانے والا ہوتا ہے جملہ رہ زین جملہ رہ زین حال آگاہی گوا سب کو اس حالت و قیفیر سے آگاہ ہونا چاہیے اس شجر کے مطلب یہ ہے کہ لا دن سے آدمی کو محبت نہیں کرنے چاہیے ہر ایک سے نہیں کرنے چاہیے اور اگر آدمی کوشش کرے گا اس محبت کرنے کی دوستی کرنے کی تو وہ دوستی آدمی کو آدمی کے طریقے پر گھٹن کا باعث بنے گا گھٹن کا ذریعہ بنے گا گھٹن کا ذریعہ بنے گا دوستی کرنے کوشش کریں چون تراج ناجنس آئے در نظر جب تجھے کوئی بے میل شخص نظر آئے اے پسر چون بعد ازوے در گزر اے لڑکے اس کے اے لڑکے اس سے ازوے اس سے چون بعد ہوا کی طرح در گزر جا تو مطلب ہے کہ اس سے بھاگ جاؤ اس سے دوستی مت کر تو یہ چار چیزیں تھیں جو ناپائیدار ہوتی ہیں اور اس کو چاہیے کہ آدمی اپنے نصیحت کی کتابت ہے پندنامہ چاہیے کہ آدمی ان سے سیکھے اور اپنے زندگی کے اندر لائے ان سب چیزوں کو موسیقی